وزیر داخلہ محمد محمد علی نے کہا کہ تلنگانہ حکومت ملازمین کے مسائل سمیت مخلوع جائداتوں کی بھرتی کے لیے اختمات کر رہی ہے وزیر داخلہ محمد محمد علی نے ہیدرباد شہر کی نام پلی میں واقع پبلی گارڈن میں ہیدرباد رنگا رڈی محبوب نگر گراج بیٹ ایمل سی انتخابات کے سلسلے میں ٹیار اے سمیدوارا وانی دیوی کی تعاید میں آج صبح انتخابی مہین چلائی اس موقع پر وزیر داخلہ نے پبلی گارڈن میں چہل قدمی کے لیے آنے والے سے ملاخات کر کے انہیں تلنگانہ حکومت کی جانب سے انجام دیے جارنے والے ترخیاتی کاموں اور فلاح اسکمات سے واقع کروایا انہوں نے کہا کہ شہر ہیدرباد کو مثالی ترخی دینے کے لیے تلنگانہ حکومت کی جانب سے بے شمار اختمات کیے جارہے ہیں وزیر داخلہ نے بتایا کہ ریاست کی تشکیل عمل میں آنے کے بعد تاہم ایک لاکھ تین تیس سے زائد افراد کو ملازمت فراہم کی گئی ہیں وزیر داخلہ نے گراجویٹ اے مل سی انتخابات میں گراجویٹ اے مل سی کی دو نشطوں پر ٹیار اے سمیدواروں کی حق میں اپنی قیمتی بور دے کر انہیں باری اکثریت سے کامیہ بنانے کے اپیل کی ہمارے نے برای اپنی پر ٹیاری تک کو معلومہ کی ہے ہماری کینڈیٹ ہے یہاں پر خاص طور سے ہیدر آباد رنگرڈی محبوب نگر کے لئے وانی دیوی میڈم ہے اسی طرح نلگنڈا ورنگل کھمام کے لئے جو ہے پلہ رائش ورڈی صاحب ہے دو رو کینڈیٹ بہت اچھے ہیں اور وانی دیوی میڈم جو ہے ایک ایڈوکیشنسٹ ہے انہوں نے اتدائی دور سے نائنٹین نائنٹی میں انہوں نے جو پہلے لیکچر آ رہے جینٹی انیورسٹی کالیج میں رہے تو وہ ان کا ایک ہی جذبہ ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنا اور تعلیم دینا ہے ہمارے سی ایم صاحب بہت اچھے کینڈیٹ کو سلٹ کیے ان کا جو بیکڈرونڈ ہے اس کا فادر بھی پرائم نیسٹر ہے اور ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ ان کا اس سے پہلے انہوں نے کوئی پارٹی جائن نہیں کیا وہ پہلی پارٹی ہے جو ٹی آر ایس پارٹی جائن کی ہے اور ٹی آر ایس پارٹی سے ٹکٹ دیا گیا ہے وہ یہی چاہتے ہیں کہ میں عمام کی خدمت کروں اور سی ایم صاحب کو ابھی ہمارا مقصد ہے میں ایک ہی بات بتانا چاہتا ہوں تمام گرائیز بھائیوں کو تیلنگانہ بننے کے بعد جو تیلنگانہ ترخی کیا اس کی مثال نہیں میسے تیلنگانہ بننے سے پہلے کافی لوگوں میں کافی ڈاؤڑ تھا کہ تیلنگانہ بنے گا تو کس طرح کنٹرول کریں گے اس زمانے میں جب تیلنگانہ جدو جائے چل رہی تھی چودہ سال سی ایم صاحب نے تقریبا جتنے پارلیمنٹ کے اندر جو پارٹیز کی نمائندگی ہے ان سے ملاقات کی وہ چھتیس پارٹی ہیں وہاں پر جو اس وقت نمائندگی کرتے تھے ہر ایک کو ڈاؤڑ تھا کہ تیلنگانہ بننے کے بعد پاور نہیں ملے گا تیلنگانہ بننے کے بعد نکسلیزم آ جائے گا تیلنگانہ بننے کے بعد کمیلر رائٹس ہوں گے یہ سوال کرتے تھے مراج دیکھئے پاور کے اندر سرپلیز سٹیٹ ہے تو ہماری تیلنگانہ ہے لینڈ آٹر کے اندر نکسلیزم ختم کرنے والی کوئی سٹیٹ ہے تو ہماری تیلنگانہ ہے اور ترقی کے معاملے میں بھی انڈیا میں نمبر ون سٹیٹ تیلنگانہ سٹیٹ ہے اور ہمارے سی ایم صاحب کو جو ویزا نے تیلنگانہ کو جو آج انڈیا میں نمبر ون سٹیٹ بنانے کے لیے جو سی ایم صاحب کوشش کر رہے ہیں انڈیا کے اندر سی ایم صاحب نے ایک لاکھ تینتیس زیادہ اور ڈائرنٹ زیادہ پروائیٹ کیے انڈسٹریز پالسی بہت اچھی ہونے کے وجہ سے سارے انڈیا کے انڈسٹریز کے لیے ہیدراباد بہت تیز سے آ رہے ہیں لوگ کیونکہ ہماری جو پالسی ہے پیتین فیفٹین ڈیز میں پورے پرمیشن دیتے اس سے بھی تقریباً دس لاکھ سے زیادہ لوگوں کو راجمتیں پروائیٹ کی گئی تو میں سب سے یہی اپیل کرنے کے لیے آج ہم یہاں باغیہ میں آئے ہیں ہمارے پورے ساتھی ہر ایک سے ہاتھ جڑ کر مل رہے ہیں ان سے اپیل کر رہے ہیں کہ ایک ہی پارٹی ہے جو آپ کی خدمت کے لیے بنیے تلنگانہ ملنے کے بعد ہر طریقے سے سی ایم صاحب نے جو رائیٹو بندو اسکیم لائے ہیں رائیٹو بیما اسکیم لائے ہیں اور اس کے علاوہ جو پنچن دیا جاتا ہے کبھی بھی زندگی میں سنگل اومن کو پنچن نہیں ملاتا جو دو سو کے پنچن کو سی ایم صاحب نے دو ہزار سولہ روپے دے رہے ہیں ہینڈی کیاب لوگوں کو تین ہزار سولہ دے رہے ہیں مشین بھگرتا مشین کاکتیا جو لوگوں کے لیے بڑے بڑے طلاب بنائے گئے اور لوگوں کو گھر گھر تک پانی سپلائی کیا گیا فلورائٹ کا پانی نلگنم میں ملتا تھا آپ دیکھیں آج مہاں پر پینے کا پانی مل رہا ہے تیلنگا نے کہند ہے ٹویل تھوزان سیونڈنڈڈ ویلیجز ہے ہر ویلیج ہر گھر تک پانی پہنچانے والے کوئی لیڈر ہے تو اکی سی ارزا ہے اس لیے ترقی کی بنیاد پر ہم اوٹ مانگ رہے ہیں تمام میرے بھائیوں مہنوں سے میں عدباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ کا جو گرائز ویٹس ہے وہ اوٹ ویس مت کیسے ایک ہی پارٹی جو آپ کے خدمت کے لیے بننے والی پارٹی ہے اور آپ کا کام کر رہی ہے آج ہماری اسٹیٹ میں بہت تیزی سے گروہت ہو رہا ہے آج لوگ جب آتے ہیں تو دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں کہ اسٹیٹ کے اندر آپ کس طرح ڈیولپ کر رہے ہیں سی ایم صاحب تو میں تمام میرے بھائیوں مہنوں سے عدباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ کا اوٹ ٹی ارز کے جو کینڈیٹ ہے وانی دیوی میڈم کو اور ادھر پلہ راجی سیٹی کو اوٹ دیجے تاکہ وہ آپ کے ساتھ رہیں گے آپ کی خدمت کریں گے اور ٹی ارز پالسی ایک پارٹی ایک سیکولر پارٹی ہے یہاں پر کسی قسم کا بیدبا ہونی ہے اس لیے میں پھر ایک بار آج جوڑ کر تمام میرے خاص عرصے مسلم بھائیوں سے ہندو بھائیوں سے سیکھ بھائیوں سے جو دوسرے پارسی بھائیوں سے ہمارے کسچن بھائیوں سے میری حاصد عدباً گزاری سے کہ آپ کا اوٹ ٹی ارز کی حقیق ہونا جائے یہاں پر ہماری وانی دیوی ہے جس کا نمبر چار ہے ان کو اوٹ دیجئے اور یقیناً اس اوٹ کے ذریعے سے ہاں جب پارٹی طاقت میں پاور پر فل بنے گی تو آپ کی خدمت کریں گے آپ کے ساتھ رہیں